نمازکار لوگتندر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں دیویندر پاراشرہ آج بات ہوگی اس سیاسی یوکی جو کی یوتر پردیش میں لگاتار کروٹ لے رہی ہے اور کوشش ہے کہ لوگ سباہ چناؤں کے بعد اب جب اپ چناؤں ہونے ہیں ویدھان سباہ کے اس قرآوے ایک لوگ سباہ سیٹ کے تو اس کے لیے جو رازریتک موڑچے بندی ہے وہ کر لی جائے یوپی کی راجیتی میں بی جے پی نے فرنٹ پر آ کر موڑچہ سمار لکھا ہے آج بھی یوپی کے بی جے پی کے سانسد لخنوں میں ڈٹے ہوئے ہیں قانون ویستہ اور بزلی کٹوٹی کو لے کر پردیش شدیکشہ لکشپی کاندو باچپی کے نفیتوں میں بی جے پی سانسدوں نے دھڑنا دیا ہے اور اکھیلے سرکار پر بڑا حملہ بولا ہے اور راجیپال سبھی مل کر ایک گیاپون سوپا ہے ظاہی طور پر بھگوہ بریگیٹ کے اوپر دباؤ ہے اس بات کا کہ لوگ سبھا چناؤں میں جس پرکار سے اسے سفلتہ حاصل ہوئی ہے اب ایک چناؤں میں اس سفلتہ کو دھرائے تاکہ آگے یہ میسیز دیا جا سکے کہ وہ جو سفلتہ حاصل ہوئی تھی وہ یوں ہی نہیں تھی اور ویسی سٹی میں سنگٹھن کو جاگرو کر رکھنے کے لیے سنگٹھن کو کھا کرنے کے لیے کارکرتاؤں کے بیچے ایک سندیش دینے کے لیے سانسد بھی میدان میں اتر گئے ہیں اور لگتار دھرنا پردیشن کا جو دور ہے وہ جاری ہے اکلیش لکھنوں میں نہیں لیکن ان کی مشکلیں بی جے پی نے بڑا رکھی بی جے پی نے اکلیش سرکار کے خلاف حل نہ بول دیا ہے بی جے پی سڑک پر اتر آئی ہے دھرنا دے رہی ہے نعرے باجی ہو رہی ہے یو پی کی ستہ میں آنے کے لیے بی جے پی نے پورا جور لگا دیا ہے لکھنوں میں گاندھی پرتیمہ کے سامنے بی جے پی کے سانسدوں نے دھرنا دیا راج کے مکھیا اکلیش یادو کو سرکار چلانے میں ناکام بتائے قانون گیوستہ بجلی کٹوٹی پر راج کی سرکار کو فیل قرار دیا اتر پردیش سرکار کے جو برطمان میں پرشتی ہے جن ویروڈی نیتیاں ہیں پہلتے بفل سرکار ہے اس کو ہم پردیش کی رازدانی لخنوں سے لے کر جہاں ننتے میں چھوڑ تک یہ جنمت جاگرت کرنا چاہتے ہیں اور لوکل شکتی کا سنگرن کرنا چاہتے ہیں اس درستی سے آج کا یہ دھرنا اور آج کے دھرنے جلوں میں کافی دیر تک ہنگامہ ہوتا رہا بی جے پی سانسد نارے باجی کرتے رہے اس پدرشن میں بی جے پی کے اپسانسد شامل ہوئے جنہوں نے ایک آواز میں اکلیش سرکار کو گھیرا اتر پردیش کی جنتہ کی آواز بھارتی جنتہ پارٹی کے سبی سانسد اتر پردیش کے معنی عددہ جی کے لیتوت میں آج دھرنا دے رہے ہیں اور سام کو مہا مہم اتر پردیش کو اتر پردیش سرکار میں جو کساسن ہے اس سے مکتی کے لیے ہم مہم امرائی اکپال کو بیاپن دے ہیں ایک طرف پردیش میں تیرہ ہزار مگاوٹ بجلی کی ضرورت ہے کل چوبیس سو مگاوٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور دوسری طرف سوکھے اور باڑھ سے پردیش جوج رہا ہے تیسری طرف لائنڈ آرڈر ہے اور اس حال کو مکھیمنتری چھوڑ کے نیدر لینڈ ہے تو ہمارے سانسدوں کو دھرنا دینا پڑے ہیں بی جے بی کسی بھی قیمت پر اپچناو میں اپنے پاکش میں ماحول بنانا چاہتی ہے لوگ سوا میں بی جے بی کو بمپر جیت ملی ہے اس پر سوار ہو کر وہ یو پی کی ستہ میں پیڈ بنانا چاہتی ہے سامپردائی گھنسا کی آگ میں جھلس رہی یو پی میں حالات دنوں دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور بی جے پی بھی ہر مورچے پر سوپے کی سرکار کے خلاب ڈٹی ہے ایسے میں یو پی کی راجنیتی گرمائی ہوئی ہے رادشام دکھ ست اے پی این لکھنو جہاں تو یو پی کی سیاست میں ابھی زبردست اوبال ہے اور اسی سے سمنیت آپ نے ایک ریپورٹ دیکھا اور اب اسی مسئلے پر چرچہ کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ لکھنو اسٹوڈیو سے تین خاص مہمان جڑا ہے بی جے پی کا سانسطہ ہے کاشل کشور جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس کے لیے اس کے لیے آپ کونگرس پارٹی کی نیتا ہے ہلال نکوی صاحب کا بہت بہت سواگت ہے اور سماجوازی پارٹی کی نیتا ہے محمد شاہد آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے کاشل جی کے پاس چلتے ہیں کاشل جی کیا اتر پردیش میں جتنے بھی بی جے پی کے سانسطہ ہیں ان سارے لوگ کو یہ نردیش دیا گیا تھا آج کے دھرنا پردیش میں آنے کے لیے دیکھیں اتر پردیش میں جو اس سمیں کانون بیوستہ ہے اور بجلی کی پرابلم ہے اس سے کیول ایسا نہیں کہ بی جے پی کے لوگ ہی پریشان ہیں چاہے سماجوازی پارٹی کے لوگ ہوں چاہے کانگریس کے لوگ ہوں جو عام جنتا ہے وہ پوری طریقے سے پریشان ہیں اور بی جے پی کے لوگوں کو نردیش دیا بھی گیا تھا سانسطہوں کو بلائیا گیا تھا اس سوال پر چونکہ پہلے سے باتچیت ہو رہی تھی اور میں تو بھی پرسوں 28 تاریخ و پچھلی 28 تاریخ و بجلی کے سوال پر گوسائیں گنج میں اور ملیاباد میں اور سیدھولی میں میں دھرنے پر بیٹھا تھا اور اس دھرنے میں میری ایمڈی سے بات ہوئی تھی جس میں ایمڈی نے رات میں نو بجے سے پانچ بجے تک اور دن میں نو بجے سے پانچ بجے تک سولہ گھنٹے بجلی دینے کا وادہ گیا تھا اس ٹاپک پر آئے گے کشور جی لیکن کتنے سانسطہ آئے تھے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے بی جے پی کے کتنے سانسطہ دھرنے پردشن میں موجود تھے دھرنے پردشن میں آج بی جے پی کے 48 سانسطہ آئے ہوئے تھے اور موجود تھے باقی ان سانسطہوں کو اور ان منتریوں کو نہیں بلائے گیا تھا جہاں اس میں چناؤ ہے اور جو لوگ منتری ہیں ان کو یہاں پر بلائے نہیں گیا تھا جن شہتروں میں چناؤ ہے وہاں کے سانسطہ کو نہیں بلائے گیا تھا وہاں کے سانسطہ کو نہیں بلائے گیا اور جو منتری ہیں ان کو بھی نہیں بلائے گیا تھا کیونکہ اس سے ایسا لگے گا چناؤ کی ایک الگ بات ہے جو لوگ اپنے چناؤ خیتر میں اپنے بی جی تھے باقی جو منشٹر تھے ان کو آنے کا کوئی عوچت کی بھی نہیں تھا ان کو بلائے بھی نہیں گیا تھا لیکن اس سوال کو لے کر کے باقی سانسطہ کو بلائے گیا تھا اس سوال کو لے کر کے ہم اس کو ریز کریں اور جنتا کی مان کو ہم سرکار کے سامنے رکھیں محمد شاہد صاحب بی جے پی کے سانسدوں کا دھرنا پردرشن سماجوادی پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اسے دیوین بھائی لوگتنطر میں دھرنا پردرشن بہت اچھی بات ہے اور سب سے بڑی چیزیں کے لئے ہیں اس دھرنا پردرشن کا کیا موٹیو ہے پہلے یہ پتہ ہے اس دھرنا پردرشن کا اگر کوئی سمپردائیت یا بھیداؤ ہے تو وہ کتہ ہی غلط ہے آپ مانگ کریے مگر اس مانگ سے پہلے اس بنیادی بات پر آئیے کہ اتر پردیش کو بجلی چاہیے چودہ ہزار میگا وار کین سرکار ہم کو بجلی نہیں دے رہی ہے کین سرکار ہم کوئی رہی نہیں دے رہی ہے بجلی اس کے باوجود ہم سچارو روپ سے دینے کا پورا پریاز کر رہے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے اور وہی بات جیسے سانسد جی نے بتایا کوشل بھائی نے بتایا کہ ان کے 35 سے 42 ایم پی ٹوٹل آئے تھے سارے سانسد آئے بھی نہیں یہ تو کہنا کہتا ہی غلط ہے کہ 47 آئے تھے 35 سے 42 کی بیچ میں آئے تھے جیسی میری جانکاری میں خیلے اس پر نہیں جانا چاہتا کہ ان کی پارٹی کا اندرینی معاملہ ہے کہ کون آرہا کون نہیں جا رہا ہے اس سے مجھے کوئی لینا دیا نہیں مگر میں بتا رہا ہوں وہی بات آپ یہ بتائیے اتر پردیش کو جتنی بجلی چاہیے اتنی بجلی کین سرکار ہم کو دینے رہی کوئی لہا ہم کو کٹوٹی پرچار کر رہی ہے کہ ہم اتر پردیش کو بجلی دینا چاہتے ہیں اتر پردیش ماملہ مکھ منتری جی نے مل کے کہا پردان منتری جی سے کہا تھا جب ملے گئے تھے پردان منتری جی سے جو کلشتی بجلی کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کو بجلی دیجئے زیادہ زیادہ کیونکہ بارش نہیں ہو رہی اس کی وجہ سب سے بڑی سمسیہ ہے بارش نہ ہونا بجلی کا جو سنکٹ ہے سب سے بڑا ہے وہ بارش نہ ہونا دوسرا ہے کوئیلا آپ ہم کو دینے رہے ہیں اگباروں میں سب پرچار اور انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کوئیلا میں دے رہا ہوں کوئیلا کہاں دے رہے ہیں پردیش کی جنتہ جان رہی ہے آپ اتر پردیش کو کیا بتانا چاہتے ہیں دیش کی جنتہ سے اتر پردیش کی جنتہ سے اتنا جو بڑا جھوٹ مت بولیے کہ دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں شاید صاحب اگر ایسا تھا تو جس طرح سے لکنوں میں بی جے پی پروٹیسٹ کر رہی ہے اس طرح سے سماجواردی پارٹی کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے یا تو لکنوں میں یا پھر دلی آگر پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا وہ تو دیکھ نہیں رہا کہیں نہیں کیوں میں نے آپ سے پہلے بھی کار دیوین بھائی لوگتنگ میں دھرنا پردیشن بہت اچھی بات ہے اور دھرنا پردیشن ہونا بھی چاہیے بلکل ہونا چاہیے اس کے پیچھے ایک مقصد ہو مگر اچھا مقصد ہو سماج کو جون لے کا مقصد ہو سماج کو تون لے کا مقصد میں ہو سماج میں کسی طرح کی نفرک تھلانے کا مقصد نہ ہو سماج کو ایک کرنے کا مقصد ہے بہت اچھی بات شاید صاحب بی جے پی کو چھوڑ دیجئے اتر پردیش میں جگہ جگہ بجلی کو لے کا جن لوگوں نے پردیشن کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان الگ الگ شہروں میں جو عام جنتہ سڑک پر اتری وہ بھی سماج کو توڑنے کے لئے اتری ہوئی تھی سڑک پر نہیں نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں دیوین بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں دھرنا پردیشن کریے مگر ایک طریقے سے آپ مانگ کریے بلکل مانگ کریے سرکار کے خلاف بات کریے بلکل کریے اس میں کوئی بات نہیں ہم سنیں گے ہم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہم بجلی زیادہ زیادہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اتر پردیش میں میں نے آپ کو بتایا دھرنا پردیشن کریے بلکل کریے اور جہاں بجلی نہیں آرہی وہاں بھی کریے ہم اسے جہاں بجلی کام آرہی ہم وہاں پڑھانے کی کوشش کریں گے مطلب یہ ستہ داری دل کو سوٹ کر رہا ہے کہ بجلی کے مسئلے پر لوگ اگر سڑک پر اترے ہیں تو یہ آپ لوگ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے یا آدھر سستیتی وہ ہوتی کہ بجلی کی بیرسطہ اتنی اچھی ہو تاکہ کسی کو یہ موقع نہیں نہ ملے کی پروٹیشن کرنے کا نہیں اس کے پیچھے بھی تو جانا چاہیے بجلی کی سمسیاں میں کہتا رہا ہوں کہیں سرکار دور پیدا کی جاری ہے اس لیے کچھ نہ ہو رہا ہے جانتا کو یہ بتانے کی کوشش کی جاری کہ دیکھیں بجلی نہیں دے پاس ہی سرکار اور اصلی مددہ یہ ہے کہ سرکار اگر ہم کو پراپر بجلی دے دے پراپر کولائے دے دے تو ہم بجلی کی سمسیاں کا سمدھان کر دیں گے پوری طرح سے کتنی بھی بچی ہوئی سمسیاں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ہماری سرکار کا ادیش ہے کہ چوبیس گھنٹے بائیس گھنٹے اور بیس گھنٹے بائیس گھنٹے شہروں میں بیس گھنٹے دیہاتوں میں بجلی دینے کا ہمارا پتگیا ہے جس کو کہتے ہیں کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ ہے ہمارا کہ ہم اتنی بجلی دیں گے مگر آپ یہ دیکھئے کدرت کی طرف سے بارش نہیں ہو رہی ہے بجلی کی پیٹاوار بھی کم ہے میں آپ کو دیویش بھائی اور بتاؤں نکلی صاحب ایک ریکشن لے رہتے ہیں پھر دوارہ میں آؤں گا شاہی جی آپ کے پاس میری بات میں نے ایٹ منٹ دیوین بھائی اتن پردیش کے اتیاز میں پہلی بار کسی سرکار نے بجلی پر ٹرانسومیشن میں اتنا بڑا کام آج تک کبھی نہیں ہوا جتنا پہلی بار ہماری سرکار چلیے لیکن یہ جنتہ میں بھی تو دیکھنا چاہی ہے یہ ساری چیزیں جنتہ کو احساس ہونا چاہیے بڑا مسئلہ یہ ہے نکلی صاحب جس پرکار کا پردرشن ہو رہا ہے یافی سرطہ داری پخش کے طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں کانگریس ان دونوں کے بیچ کہاں کھڑی ہے دیوین جی دیکھیں اگر اس وقت جو پوری سمسیہ ہے اتنا بجلی کی تو اس کو دو بھاگوں میں ہم لوگ بات سکتے ہیں ایک سمسیہ وہ ہے جو کہ راج سرکار کے دوارہ اتن ہوتی ہے کہ راج سرکار نے ٹھیک طرح سے جتنے بھی ان کے سابسٹیشنز ہیں یا جتنے بھی ان کے اتپادک یونٹس ہیں ان کی سب کی صحیح طرح سے دیکھ بھال مرمت اگر کرائی ہوتی تو نشت روپ سے کافی حد تک کی بجلی کے یہ جو سمسیہ یہ سماپت ہو گئی ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ جو کین سرکار ہے وہ بھی بجلی کے جو ان کو دینا چاہیے جو کوٹا ہے جو مانگ کر رہی ہے اتر پردیش وہ بھی نہیں دے رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جتنے بھی غیر بھارتی جنتہ پارٹی شاست راج ہیں ان سب جگہوں کے پر کسی نہ کسی طریقہ ایک انڈریس پیدا کر رہے ہیں چاہے وہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے اتر پردیش کے آپ دیکھیں کہ سولہ مئی تک کی بھی یہی اتر پردیش تھا سولہ مئی تک کی بھی یہی سب سمجھ سے آئے تھی تب تک کہیں پر بھی آپ کو بجلی کی کوئی بھی قلط یا دکت دکھائی نہیں دیتی تھی کیونکہ کین سرکار سے جو ان کا کوٹا تھا جو ان کی مانگتی اس کو پورا کیا جا رہا تھا جیسے ہی سولہ مئی گزرتی اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ آج جو ہے ہم سو دن ہونے کو آ رہے ہیں یہاں کے پر بجلی جو ہے لگ بگ سماپت ہو چکی ہے بہت کم شہروں میں بجلی دیکھنے کو ملتی ہے آگر آپ رامپور کی بات کریں تو وہاں کے پر دکھایا گیا ریپورٹ میں دکھایا گیا کہ وہاں پر تو ممیشی جو ہے وہ بھی پنکھوں کے نیچے ہیں مہنپوری کی بات کریں وہاں پر بھی بجلی کی کوئی سمسیاں نہیں آزمگل کی بات کریے وہاں پر بھی بجلی کی کوئی سمسیاں نہیں رائے بریلی امیتھی کو بھی جوڑ دیا جائے جنہے چنہے کرنوج ہے اس طرح کی جو شہر ہے بی جے پی کے سرکار میں آنے سے پہلے رائے بریلی امیتھی کی بجلی کو لے گا بہت کچھ کہا گیا تھا اس اندر میں میں پوچھ رہا ہوں جی 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 ہم آپ کی بات کو سمجھ آئے بنارس کو بھی جوڑ دیجئے وہ بھی اسی میں آ جائے گا تو جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے بجلی کا تو نشت روپ سے کین سرکار اگر کوئیلا نہیں دے رہی اگر کین سرکار سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے اس میں پانی بھر گیا ہے اب یہ بات سمجھ نہیں ہوئے گی کہ ایسا کونسا کوئیلا ہے جس کے پر اترپردیش کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اندر تو پانی بھر گیا ہے لیکن بندے پردیش میں جانے والے کوئیلا جو اس میں پانی نہیں بھر آئے چھتیس گھر میں جانے والا جو کوئیلا ہے اس کے اندر بھی پانی نہیں بھر آئے اسی طرح سے گجرات جانے والے کوئیلا ہے اس میں بھی پانی نہیں بھر آئے تو جہاں جہاں پر بھی بھاجہ پر شاسد پردیش ہیں وہاں پر تو کوئیلا میں پانی نہیں بھر آئے باقی جگہوں کے پر جو کوئیلا ہے اس کے اندر پانی بھر گیا ہے تو نشید روح سے کوئلے کے پر بھی پردیش کے نام لکھے ہوئیں گے تب ہی اس پرکار کی بات کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ کیند سرکار جو ہے جو کوٹا ہے وہ نہیں دے رہی ہے تو یہاں پر پردیش سرکار اور کیند سرکار دونوں مل چل کر کے اس پرکار کی استطیق پیدا کیے پردیش سرکار جو ہے کیونکہ ان کی پرشاستنک چھمتا جو ہے وہ نہیں نہیں ہے کہ وہ یہاں کے پر صحیح طرح سے بجلی اپنے خوشل کی شوجی سے لے لیتے ہیں خوشل جی سنا آپ نے نقوی صاحب کو اور شاہد صاحب کو کیا کوئی جواب دینا چاہئے کیا آپ کو لگ رہا ہے کی بجلی کے مسئل پر کن سرکار کے طرف سے کوئی راجنیت ایک دسوی سے ایک عدم اٹھا جا رہا ہے میں یہاں پر راجنیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پر سمسیا کی بات کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں میرے ساتھی جو بات کہہ رہے تھے ساہت ان کو اس بارے میں نہ پتا ہو آج جو گیاپن دیا گیا ہے مہمہم راجپال کو ہم لوگوں نے اس میں کوئی سرکار کی برخواستکی کی مانگ نہیں کیا سرکار کیے نہیں کہ سرکار کو یہ نہیں ملا اس لئے ایسا کر دینا چاہیے اوڑجا منتری کینری اوڑجا منتری جی کا ایک لیٹر بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے کہ اتر پردیس سرکار کو جتنی بھی بجلی کی اور ضرورت پڑے وہ سرکار ہم سے ڈیمانڈ کرے اس کو ہم پوری کریں گے اور جتنی انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا اس سے بارہ میگا ویڈ وارٹ زیادہ بجلی اتر پردیس سرکار کو سرکار نے دینے کا کام کیا سوال یہ ہے کہ سولہ مئی کو کانٹنگ ہوتی ہے اور سترہ مئی سے بجلی یہاں پر کم ہو جاتی ہے اور بجلی اس دن سترہ مئی سے نہیں ملتی ہے اور جب لوگ پوچھتے ہیں تو بجلی کا ایش ڈیو بجلی کا جی بجلی کا ایم ڈی بجلی کے دوسرے ادھکاری یہ بات کہتے ہیں کہ اب تو اچھے دن آگئے ہیں سرکار بن گئی ہے اچھے دن آگئے اس لئے آپ جاؤ جن سے اچھے دن آگئے ہیں ان سے بجلی مانگو جا کر کے تو یہ سودھ طریقے سے بدلے کی وجہ سے لوگوں کو بجلی نہیں دی جا رہی ہے اور جہاں تک کہ جو بتا رہے ہیں کہ نہیں جیسے یہ بجے پی کی سرکار بنی ویسے یہ شروع ہو گیا تو سترہ مئی سے بجلی نہیں آ رہی ہے اور موڈی جی نے سفت تو لیا ہے پچیس مئی کو چھبیس مئی کو تو جب سفت انہوں نے جب لیا ہے اس کے بعد میں تو بجلی تو اس سے پہلے نہیں آ رہی ہے اب رہا دھرنا پردستان کرنے کے سوال کو لے کر تو میں تو بجلی کے سوالوں کو لے کر کے اس کے پہلے بھی لڑتا رہا ہوں پوری طریقے سے میں بکتگیت اپنی بات کر رہا ہوں لڑتا رہا ہوں اور ان سوالوں پر بجلی کا ایک نیم ہے قانون ہے بھوکتہ فورم کا پورا اس پر یہ ہے جیسا کہ ابھی بھائی ساہید بھائی نے بتا کہ 20 گھنٹے بجلی ہم گرامیڑ چھتر میں دینا چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں 12 گھنٹے کا روشٹر ہے گرامیڑ چھتر کا اس سمیں اس 12 گھنٹے میں ایک نیم منا ہوا ہے کہ 12 گھنٹے کا روشٹر ہے اور ایک دن میں اگر آپ دو گھنٹے بجلی کم دیں گے 10 گھنٹے دیں گے تو اگلے دن آپ کو 14 گھنٹے بجلی بڑھا کے دینی پڑے گی اور جتنے بھی وہ بھوکتہ ہیں ان کو اگر وہ بجلی نہیں مل رہی ہے تو جو دو گھنٹے گھنٹے بجلی جس دن نہیں ملے گی روشٹر کے مطابق اس میں پچاس روپائے پر گھنٹے کے حساب سے کنجیومر کو بجلی بھائی کے دوارہ جرمانہ دینا پڑے گا کنجیومر کو ادا کرنا پڑے گا کیونکہ اس پیریٹ میں اس کا نقشان ہوا لیکن اس سوال پر جو ہے کوئی بات نہیں ہوتی کنجیومر کے کتنا نقشان ہو رہا ہے لوگوں کو کتنا پریسانی ہو رہی ہے پانی برس نہیں رہا ہے پانی سے کیونک بجلی کا سوال نہیں پانی نہ برسنے گوزن نہروں میں پانی نہیں ہے سیچائی کے ساتھ نہیں ہے یہ تمام پرابلم سا رہی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے تو راجنیتی معاملہ ہے یا کوئی کسی دیس کے لیے صرف صرف بجلی کے سوال پر کیا گیا ہے اس لئے دھیان لکھنا کی اس پرگار کی ستھی ہے اور ویسی ستھی میں سیاست اس کا فائدہ تو اٹھاتے ہیں بجلی میں چاہے جتنے بھی تبرتہ ہو لیکن اگر اس کے سامنے اس کو سیاست کے چارچنی میں لپیٹ دیا جائے تو زیادی طور پر بجلی کے اپنی سیمائیں ہو جاتی ہیں اور سیاست زیادہ چمکدار نظر آتی ہے اور اس بیچ میں ترہ طرح کا بیان بھی آتے ہیں وہ رفع سے بیجی پی کے ساتھ یوگی عادیت تیناتھ نے ایک اور بیوادید بیان دیا ہے اس یوگی کے نشانے پر رہے ہیں یوگی کسی ایم اکھلیش یادو یوگی نے اکھلیش کے نیدرلینڈ دورے پر نشانہ ساتھا ہے یوگی نے کہا ہے کہ اکھلیش گوبر خریدنے کے لیے بیدیش گئے ہیں اس سے پہلے بھی یوگی اتر پردیش میں ہوئے سب ہی دنگوں کے لیے مسلمانوں کو ذمہ داراتے ہوئے بیوادید بیان دے چکے ہیں جس کے بعد سے سیاست میں ایک ہمہ سان مچا ہوا ہے بیجی پی نے یوگی آدیت تینات کے ذمہ داری بڑھاتے ہوئے یوگی میں گیارہ سیٹوں پر ہونے والے آگامی اکچناؤں کا انہیں پرمکش چہرہ بنا دیا ہے ابھی یوگی آدیت تینات کا دنگوں پر بیان کا ویواد تھما بھی نہیں تھا کہ یوگی نے اسبھے شبدوں کا استعمال کر یوپی کے مکھے منترے اکھلیش یادو پر نشانہ تان دیا میں سمجھ رہا تھا کہ وہاں پر جیسے موڈی جی جاپان گئے ہیں دیس کی یوزنہ کا ایک پورا اپنا کھاکا کھینچ کر کے لے کے گئے ہے کہ کیسے سمارٹ سٹی بنے گی کیسے جاپان کی ترج پر بھارت کا بکاس ہوگا تو میں نے اکتہ پردیس کے ایک ادھکارے سے جاننا چاہا جاکہ پردیس کے مکھے منتری کیوں جا رہے ہیں تو پتہ لگا کہ وہاں بوبر خریب نکلے جا رہے ہیں اکھلیش یادو سوبے میں نیویش بڑھانے کے منصوبے سے ہالینڈ گئے ہیں ظاہر سی بات ہے اسی مہینے کی تیرہ تاریخ کو 11 ویدھان سوہ سیٹو پر ہو رہے اکچناو کے لیے ووٹ پڑھیں گے اور یوگی کی نظر اسی پر ہے لیکن ان کے بیوادت بیان سیاسی پارے کو گرما رہے ہیں اس سے پہلے بھی یوگی نے عرب سنکھیکوں پر بیان دیا تھا ہنسہ کیوں ہوتی ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہوتا ہے کون کرواتا ہے یہ تو بحث کا مددہ ہے لیکن یوگی نے سامپردائک ہنسہ کے لیے ایک نیا ہی فورمولا دیا ہے 10 سے 20 پرسط کی آبادی جہاں مسلم کی ہے پردیس کے اندر ہے پوری دنیا کے اندر وہاں سامپردائک جھڑپیں بہت زیادہ ہیں 20 سے 35-40 پرسط تک مسلم آبادی جہاں پر ہے وہاں 20 سامپردائک دنگے ہیں یوگی نے کہا کہ جہاں 10 سے 20 فیسطی الفسنگھیک ہیں وہاں سامپردائک ہنسہ کی چھوٹی موٹی گھٹنائی ہوتی ہے اور جہاں 20 سے 35 فیسطی الفسنگھیک رہتے ہیں وہاں بڑے سامپردائک دنگے ہوتے ہیں لیکن جن علاقوں میں الفسنگھیکوں کی آبادی 35 فیسطی سے زیادہ ہے وہاں گیر مسلموں کے لیے کوئی جگہ نہیں 35 سے 40 پرسط تک جہاں مسلم آبادی ہے وہاں ہندوں کو سامپردائک پلائن کرنے یا گیر مسلموں کو سامپردائک پلائن کرنے یا پھر سامپردائک نرسنگھار ان کا ہوتا ہے یہ اب تک اٹینڈ بتایا ہے پوری دیس کا اور پوری دنیا کا ہمیں سچائی کو شکار کرنا ہوگا یوگی نے ہنسہ کا ایسا فارمولا پیدا کیا ہے کہ یوپی کی سیاست میں اوبالا گیا کانگریز سماجوادی پارٹی سے لے کر بی ایس پی سبھی نے ایک سور میں ان کے بیان کی نندہ کی ہے یوپی میں اوبچناؤں ہونے جا رہے ہیں اور بی جے پی نے اس اوبچناؤں میں چناؤں پرچار کا زمہ یوگی آدیتین ناتھ کو دیا ہے جس کے بعد سے ہی یوگی نے مورچہ سنبھال رکھا ہے لیکن وکاس کی راجنیتی کرنے والے موڈی کے ایک سانسط کا یہ بیان کتنا صحیح ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بیورو ریپورٹ اے پی این مسئلہ سیرس سامپردیکتہ کے فارمولے گوبر یا پھر بزلی کا نہیں ہے لف جہاد کا بھی مسئلہ ہے اور لف جہاد پر سستی اور اوچھی سیاست کرنے والوں کی خورت سے لگ گئی ہے دھرم پریواتن گھولے کر بی جے پی نیتا یوگی آدی تینات نے بیوالی تو بیان دیا تو سماجوادی پارٹی اس کے لیے بی جے پی پر نشانہ ساتھ رہی ہے نیتا اپنی اپنی سیاست کے لیے زہریلے بیانوں کے تیوے چلا رہے ہیں نہ تو بی جے پی ایسے بیانوں سے باج آ رہی ہے اور نہ ہی سماجوادی پارٹی سہی امبرت رہی ہے پورے دیش میں لو جہاد کا معاملہ گرم ہے سیاست دان بھی اس گرم مسئلے پر سیاستی روٹیاں سیکھنے میں لگے ہیں لو جہاد کے نام پر دھارمک سنگٹھنوں نے بھی سکریتہ بڑھا دی ہے جس کے بعد معاملہ اور گرمہ گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں کئی خبرے آئی کہ جبرجستی کچھ لوگ دھرم پریورتن کر شادیہ کر رہے ہیں چاہے میرٹ کا معاملہ ہو یا گازیباد یا پھر رانچی میں ایک شوٹر کے ساتھ ساجش ایسے کئی معاملے آئے جس میں دھرم پریورتن کی بات کہی گئی تھی اسے آپ ساجش کہیں یا سائیوں پہلے بھی ہندو مسلم آپس میں شادیہ کرتے رہے ہیں لیکن اتنی راجنیتی نہیں ہو اب راجنیتی کیوں ہو رہی ہے اور اسے لو جہاد کا نام دے کر راجنیتی اور گرما گئی ہے ہم نے نہ کل کوئی مددہ تھا نہ آج ہے مددہ تھا ہمارا مہلاؤں کے ساتھ اتتر پردیش میں گھٹتی گھٹ رہے ہیں اور پردیش سرکار کی اداسین تھا اور ہمارا نشیت مت ہے کہ جس مہلہ کے ساتھ گھٹنا گھٹے نہ اس کا جاتی دھرم اور پنت مت دیکھو جو اب راجنی گھٹنا کرے اس کا جاتی دھرم اور پنت مت دیکھو اس کے ورود سخت کاروائی کرو اور پیڑیتا کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسکتوں کے گانے آپ نے فلم میں دیکھے نہیں کتنے اچھے ہیں آپ نے کوئی جس جس شہر میں یہ کارکیم ہو رہا جہاں سے آواز اٹھی وہاں کی سانسکت کون ہیں اور ان کی فلم دھرماتما کا وہ گانا کیا ہے یاد ہے آپ کو نہیں یاد ہے اگر اس فلم کے گانے ایسے ہوں گے تو محبت رکے گی کہ کم ہوگی بی جے پی نے لاؤ جہاد کو مددہ بنانے کی کوشش کی لیکن پارٹی میں آسامتی کی وجہ سے یوٹرن ہونا پڑا پچھلے دنوں جب رانچی کی نیشنل شوٹر تارہ شہدیو پر شادی کے بعد دھرم پریورتن کے لیے دباؤ بنانے اور انہیں پرتاڑت کرنے کی خبر آئی تو اسے سامردائیگ رنگ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی کچھ دھارمک سنگٹنوں نے نیائی دلانے کے نام پر کانون ویوستہ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور شہر کی شانتی بھنگ کر دی سی ایم ڈی ہے اس لیے وہ ان کی سوسائٹی ہائی پروفائل کی ہے کچھ لوگوں سے ان کی جان پہچان ہے کیونکہ بہت بڑی کمپنی ہے تو اس وجہ سے وہ اچھے سے رہتے ہیں جو بھی ان کا وہ دکھتا ہے کیونکہ ان کے بہت سے عالی دکاری افسر ہے تو وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو گارڈ وہ لے کے گھومتے ہیں بس یہ سب بتائے گیا لو زہاد کے مسئلے پر ہنگامہ برپا ہے تو جامہ مسجد کے شاہی امام نے بھی زبانی جنگ چھیڑ دی ہے شاہی امام نے اس کے لئے سیدھے طور پر بی جے پی اور آرے سے اس پر دیش کا ماحول خراب کرنے کا عاروپ مڑ دیا انہوں نے بی جے پی پر اس کا راجنیتک فائدہ اٹھانے کی ساجش سچنے کا عاروپ لگایا اور کہا ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے ایک ساجش کے تحت پیار کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے کور طلبے کی حالی میں مہلاؤں کے شوشن شادی کے جھانسے اور دھرم پریورتن کی کوشش کے کچھ ماملے سامنے آئے ہیں لیکن جس طرح سے اسے لوجہاد کا نام دیا گیا اس سے دیش کی راجنیتی میں اُبال آ گیا ہے کیا ان ماملوں کی ٹائمنگ غلط ہے کیا یہ سیوجہ ہے یا یہ سب ایک ساجش کے تحت کیا جا رہا ہے ایسے کئی سوال ہیں جو اٹھ رہے ہیں پیورا ریپورٹ اے پی اے جی ہاں تو مسئلے کئی ہیں لیکن سب کا جو نشانہ سب کا جو لکش دکھ رہا ہے وہ یہ کہ کیسے اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے وہ آج اسی مسئلے پر ہم چرچہ کر رہے ہیں جس کے لئے لکھنو سے تین خاص مہمان ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں بی جے پی کے سانساد کاشل کی سور جی کونگرس کے نیتا حلال نکویز صاحب اور سماجوازی پارٹی محمد شاہد صاحب پھر سے چلتے ہیں سب سے پہلے کاشل جی کے پاس کاشل جی ایسا کیوں کی نیدر لینڈ اگر ایک مکہ منتری جا رہے ہیں تو اسے آپ کے سانساد یوگی آدیتنات وہ کہہ رہے ہیں کہ گوبر لانے کے لئے گئے ہوئے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ گوبر صرف نیدر لینڈ میں ملتا ہے وہ تو جاپان والے پر بھی لاغوٹ کیا جا سکتا ہے اس کا کیا مطلب دیکھیں میں یہ ان کا بیکتگیت بیان ہوگا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی مکہ منتری باہر جا رہا ہے اور کسی وجہ سے جا رہا ہے یا کسی کام کو لے کر کے یا بکاس کی نیتی کو لے کر کے اگر کہیں جا رہا ہے تو جا کر کے اگر کوئی چیز جوہاں سے لے کر کے آتے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہے بکاس کے لئے اور اس کے لئے ٹھیک بات ہے یوگی جی کا یہ بیکتگیت بیان ہوگا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن میرا یہ ضرور کہنا ہے کہ دیس جو ہے ہمارا ہم بولیں شو جی سوال یہ ہے کہ اب یوگی عدیت تینات نہ صرف بی جے بی کے سانسد ہیں بلکہ آپ کی پارٹی کے چہرے بنا دیئے گئے ہیں اور ویسی ستھیتی میں اگر وہ اس پرکار کا بیان دیتے ہیں کیا آپ لوگ اصحج ہوتے ہیں ایسے بیانوں سے نہیں اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں یوگی عدد تینات جی کو جو ہے چہرہ نہیں بنایا گیا ہے اور نہ پورے پردیس کے چناؤ پرچار کی ان کو کوئی جمعیداری دی گئی ہے سر عدیت اگر سٹو پر الگ الگ سانسدوں کو اور بیدھائکوں کو الگ الگ سانسدوں اور الگ الگ بیدھائکوں کو الگ الگ اس کا سٹو کا پرواری بنایا گیا اور اس کی جمعیداری دی گئی ہے اس میں یوگی داد یادتی نا جی کو بھی ایک دو سیٹ کی دی گئی ہے پوری سیٹوں کو جمعیداری نہیں دی گئی ہے سر ہمیں جو بتایا گیا آپ کے پارٹی کے طرف سے اس میں تین نام بتایا گیا ہے کلداج مشاہ لچمی گاندواج پہی اور یوگی عادی تینات یہ تین نام بتایا گئے تھے کہ یہ پارٹی کے پرمک چہر ہوں گے اس جن کی نہیں کلاج مشرا جی میں میں بتا رہا ہوں کی کلاج مشرا جی کو لکھنوں کی اپ شلاہ شاہ MachtaatyNEAT کیا آپ اپنے اس بھی آگنا چاہئے آپ لوگ جائیں گے یہ بات کے پارٹی کے اندر اس بات کو اٹھائیں گے کہ اس پرگار کے بیان آپ دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اب یہ تو پارٹی تے کرے گی میں تو ایک سانسد ہوں ابھی آیا ہوں اس میں پارٹی تے کرے گی اس میں پارٹی میں بیٹھ کے بات ہوگی کیا بات ہے یہ تو پارٹی کے نیتا لوگ تے کریں گے وہ بڑے لیڈر ہیں یوگی آدھر دناز جی سینئر لیڈر ہیں میں ابھی میں نے بتا دیا کہ ابھی میں ان کے سوال کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا مگر میں اتنا جرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں بیس بیع پار سنگٹھن لاغو ہو جانے کی وجہ سے اور جب سے یہ ڈبلو ٹیو لاغو ہوا ہے ہمارے دیش کے اندر بہوراشتری کمپنیوں نے کبجہ کر لیا ہے چاہے وہ کل کار کھانے ہو چاہے چیزیں ہو اور یہاں تک کہ ڈنکل ڈرابٹ جو 1994 میں پاس کر دیا اس کی وجہ سے بیدیسی ہائیبریڈ بیج اور بیدیسی خال جو ہمارے کھیتوں میں ڈالی جا رہی ہے آج وہ جو ہائیبریڈ بیج ہے وہ ایمپورٹنٹ بیج پیدا کر رہا ہے ڈوبارہ اس بیج کو ڈالتے ہیں فسل نہیں ہوتی ہے وہ بیج ہم بنا نہیں سکتے کیونکہ پیپیٹنٹ کانون لاغو ہے ڈیے پی خاد ہم بنا نہیں سکتے کیونکہ پیٹنٹ کانون لاغو ہے ہم کو پونا یہ بیدیسی تاکہ بیدیسی بہوراشتری کمپنیوں سے یہ بیج خریدنا پڑتا ہے اور خاد خریدنی پڑ دیا جاتی ہے ہمارا دیشی بیج پوری طریقے سے ڈیڈ ہو رہا ختم ہو رہا ہم پوری طریقے سے آت نیر بھر ہونے کے پر جائے پوری طریقے سے بیدیسی اس پر نیر بھر ہو جائیں گے بہوراشتری کمپنیوں پر نیر بھر ہو جائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں انویسٹمنٹ اس سوال کو لے کر کے نہیں ہونا چاہیے ہمارا تو ٹکنالوجی کو اس سوال پر کام کرنا چاہیے بیدیسی ہائی بیڈ بیج کے بجائے ہم دیسی ہائی بیڈ بیج بنائیں اپنی دیسی خات بنائیں اور آت نیر بھر کھیتی کے معاملے پر بنائیں اس سے زیادہ بہتر بنائیں اگر ایسی نیتی ہم لاغو کرنے کا کام نہیں کریں گے اور باہر کی نیتیوں کو لاکر کے ہم اپنے دیس میں لاغو کریں گے اس کا مطلب ہم بڑیہ نیتکار نہیں ہے بڑیہ راجنیت کرنے والے نہیں ہیں اچھے راجنیتک نہیں ہے جہاں جا رہے ہیں وہاں سے ہم نیتی لے کر کے آ رہے ہیں نیتیاں تو بعد میں آئیں گے پہلے نیت تو دکھے گے